جو نفرت اور تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے اس کو ہم ختم کریں اور اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ اس غلیز قسم کی سیاست کو شہر سے ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا تنقید کریں میں نہیں کہتا نہ کریں بھئی ہم اگر کام درستہ کریں آپ لوگوں کو بتائیں آپ جو احتجاج کا سطح کریں لیکن بنیادی طور پر شہر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا جو عمل ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا حصہ جماعت اسلامی بلکسمتی سے کچھ بنی ہے لیکن ان کو مزید اس میں بننا نہیں چاہیے کل ایک خبر میں نے کہیں دیکھی ٹی وی پہ جگڑا اس لیے ہو گیا کہ کچھ یو سی کے جو چیئرمینز تھے ان کو اندر نہیں جانے دیا جارہا تھا میں خود اپنے جو ووٹرز تھے ان کے ساتھ آیا تھا چار بسے اس میں ہمارے ووٹرز آیا تھے ہم نے دیکھا اور ہم نے کوئی کیمپنی لگایا تھا ہم نے ورکرز کو نہیں بلایا تھا ہم اپنے ووٹرز کو لائے اور ان کے ساتھ دس بارہ گاڑیاں جو ان کی تیم پیچھے کوئی ڈرائیور وغیرہ لے کر آ گیا تو مشکل سے دو درجہ ہمارے لوگوں کے جو ان کے ساتھ آ گئے تھے جو باہر تھے الیکشن کمیشن نے پندرہ جون سے کچھ دن پہلے تمام جو کینڈیڈیٹس سے ان کا ایک اجلاس کیا اس اجلاس میں حافظ نایم اور احمان صاحبی موجود تھے اس میں یہ تیہ ہوا کہ آرٹس کانسل کے گیٹ نو بجے کھلیں گے اور گیارہ بجے تک تمام جو ووٹرز ہیں ان کا داخلہ ہوگا اور گیارہ بجے وہ گیٹ بند ہو جائیں گی اب یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو گیارہ سے پہلے پہلے انشور کریں گے آ جائیں یہ ذمہ داری جماعت اسلامی کی تھی یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی تھی کہ وہ اپنے اپنے ووٹرز کو گیارہ بجے سے پہلے پہلے آرٹس کانسل کے حدود کے اندر داخل کر دے ہم نے کر لیا جماعت نے بھی کر لیا میں وہاں کوئی گیارہ بجے بیس پچیس منٹ تک رہا ہوں گیٹ گیارہ بجے بند ہو گئے تھے کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا باہر جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی مجھے اندر نہیں جانے دے سب توپی ڈراما سب جھوٹ اور صرف الزام تراشی کہ لوگ آ گئے تھے ان کو جانے اندر آنے دیا اور دوسری بات اگر آپ نے نوٹ کیوں اللہ کرے کہیں سے آپ کو کوئی مل جائے اس کی فوٹیج بھی جماعت اسلامی کے کئی کارکن جو آئے ہوئے تھے کیمپوں میں پیچھے وہ بیگ لگے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کو نو مہی کو واقعہ تھا انہوں نے بھی لگایا ہوئے تھے بیگ ان بیگوں کے اندر یہ سمان لاتے ہنگا مارائی کرنے کا مجھے بتائیے کہ وہاں اتنے پتھر کہاں سے آ گئے ان کے پاس جو دھڑا دھلی انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا تھا مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کیمپ تو یہاں لگا ہوا تھا فوارہ چوک پر یہ کیسے پہنچ گئے وہاں پر کیوں آئے ہدھر آکے انہوں نے پتھراؤ کیا ہمارے لوگ تو اس طرف کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ نایم و رحمان کی چودہ جون کی رات کی پریس کانفرس آپ سنیں اس پریس کانفرس میں وہ واضح طور پر تھریٹ دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم پورے شہر کے لوگ کٹھے کر دیں گے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ الگ بات تھی کہ جتنی تعداد وہ لوگوں کی کٹھنی کرنا چاہتے تھے شاید اتنی وہ کٹھے جو ہیں وہ نہیں کر سکے میں ایک مرتبہ پھر حافظ نایم و رحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے اور باقی ایم کیوں کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے بیٹھ کر کراچی شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ساتھ مل کر چلیں اور جو نفرتیں جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش باضی میں اس شہر کے لوگوں کے درمیان کی گئی ہے اس کو ناکام بنائیں اور ہم کسی طرح سے آگے بڑیں سنید بھائی ہے کب سے کب سے یہ گئی سنید بھائی کے لیے آپ نے کہا ہے تو اس نے حلق سنونا اٹھایا تھا اس نے باوجود جل اس کو پروڈیشن آڈر کے لیے گیا کیا قواہت ہے اگر سنید بھائی کو سب سے بھی دراس میں لیا جائے وہ بجٹ میں تقریب کرنا چاہ رہا ہے کیا کا بات ہے اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے خیر مجھے اس کے حدیب ازا پروڈیشن آڈر کا ہوا ہے گنیوہ اس میں چونکہ ووٹ ڈلنا تھا الیکشن ہونا تھا وہ عدالت میں بھی گئے ہم بھی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جو ووٹر نے ان کو لائیں گے لیکن عدالت میں بھی کہا کہ جو ارکان جیل میں ہیں ان کو آپ پیش کریں ہم نے پیش کر دیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری اگر اس کے اندر بددیانتی ہوتی ہے ہم تینوں کو نالا تھے بہت جواز ہو سکتے ہیں ان کو نالا نہیں کیا اور فردوش شمیم ناکوی کا تو لانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی ان کو لے کر آئے اسمبلی میں اگر وہ آنا چاہتے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ کنفیشن ہوا چونکہ وہ ادھر بھی ہوتی نہیں دے رہے تھے ریزائن بھی نہیں کر رہے تھے چھوڑ بھی نہیں دے رہے تھے شاید یہ ہے کہ اس کا سبب ہو لیکن وہ سپیکر صاحب اس کا فیصلہ کر دے حافظ نایم صاحب نے حافظ نایم صاحب نے تو سیکرڈ فیس کا بھی کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر پہلے فیس میں انہوں نے کسی بھی طرح سے ہمیں ہرا دیا تو ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم میر بن کر رہیں گے اور دوسرے مرالے میں جو ہے نا وہ میر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ قانونی طور پر کب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان کی اثرت پوری ہوگی کب سے شروع کریں گے ملنا چاہتی جماعتوں سے سب سے پہلے کس کے پاس رہیں گے ملنا تو ایک آدھر میں شروع کر دیں گے لیکن ایک میں گزارش کروں آپ سے لیکن یہ ان کا حق ہے کہ چھے یو سیوں کا ڈھنڈو رہا ہوں نے بڑا پیچھا تھا اور چھے یو سیوں کو لے کر ہی الیکشن کمیشن میں گئے اور میرے پاس اس سے کوئی کاغذ نہیں ہے لیکن مل جائے گا اس میں واضح طور پر ان کی جو پریر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان چھے یو سیز میں الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں ریکاونٹنگ کرا دے ہمارے وکیر نے پہلی پیشی پر کہا جی ریکاونٹنگ کرا دیجئے ہمیں اتراز نہیں ہے اللہ جانے الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں مانا انہوں نے اس پر کچھ وقت لگایا چوتھی پانچویں پیشی پر چیف الیکشن کمیشن صاحب نے خود یہ کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ نتیجہ ہے آروز کہتا ہے جی ہمارے پاس یہ نتیجہ ہے تو اس کا حل تو یہ کہ ہم ریکاونٹنگ کرا دیتے ہیں بیک کھل جائیں کہ پتا چل جائے گا تو جماعت اسلامی کہتی ہے نہیں جی ریکاونٹنگ نہ کرائیں ان کی اپنی پریر تھی استعداد تھی اس کے بعد کہنا اگر نہ کرائیں چلیں تین مہینے بعد جا کے الیکشن کمیشن نے کہا جی ریکاونٹنگ کرائیں ریکاونٹنگ ہو گئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ حقیقتاً میں ہمارے خلاف تھا جماعت اسلامی کے حق میں تھا جو ان کی استعداد ہی وہ انہوں نے مانی تھی یہ چلے گے اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے ایک سنگل بینچ کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ نے پہلے تو وہ ریکاونٹنگ روک دی اور اس کے بعد جب ہمارے وکیل نے جا کے بتایا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ جو فیصلہ جو ہمارے خلاف تھا اس کو اڑا دیا حافظ نایم ورحمان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے میں نے اس لئے دی کہا کہ وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے اس فیصلے کے بعد یہ انٹراکورٹ اپیر میں پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں گئیں اب الیکشن کمیشن کے بینچ نے ان کے خلاف کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف کیا پھر انٹراکورٹ اپیر میں گئے تو دو جج اور تھے انہوں نے ان کے خلاف کیا اب کسی چیز پر یہ رکنے کو تیار نہیں ہے اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس اب سپریم کورٹیں جائیں وہاں جا کے راستہ کھولیں اب ٹرائبیونل میں جہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ثبوت دیے جاتے ہیں وہاں جانے کو تیار نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو فارم ایلیون ہے اس کی بنیاد پر ہمارے کینڈیٹس کو ڈکلے کر دو کہ یہ جیت گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نامناسب روئیہ ہے اور راستے کے پاس کھولیتے ہیں عدالت پر اس میں جائیں پہلے پرچی ڈالے اچھا بہت ساری چیزیں آپ نے پوچھی ہیں مٹھائی والی بات میں نے یہ کہا تھا کہ اگر حافظ نئی مرحمان جیت گیا تو سب سے پہلے مٹھائی میں لے کر جاؤں گا اب وہ ہار گیا ہے اب اگر مٹھائی لے جاؤں گا تو مجھے ڈنڈیں مارے گا وہاں پہ لہذا مٹھائی جو لے کر جانا بنتی نہیں ہے لیکن اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو کھلا دیں گے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سندھ آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے دیکھیں سندھ آئی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ان کا حق ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ان کے وزن ہے نہیں بات آپ کریں گے کس سے ہم کریں گے دیکھیں اگر تو پی ٹی آئی کے جو میمبرز ہیں باسٹھ اگر وہ آپ اس میں کٹھے ہو جاتے ہیں تو جو ان کا لیڈر ہوگا اس سے بات کر لیں گے اگر وہ کٹھے نہیں ہوتے ہیں دو گروپ سے رہتے ہیں ہم دونوں گروپ سے بات کریں گے اس لیے کہ اس میں کم سی کے اندر تو وہ بھی بیٹھیں گے نا تو ہم دونوں سے بات کر لیں گے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہم کانسل کے جیتے ہیں اگر وہ آ گئے ان کے خلاف کیسز ہیں پکڑے گئے جیلویل میں ہوں گے تو کوشش کریں گے جیلویل میں جا کے ان سے بات کر لیں ہوں ان سے بات کر لیں ہوں وہ جو سوال ہی ہوا کراچی جو لے کے سندھی بسند جو ان اوہے صدائی نظر انتاز سنجھ رہے ہیں ہارے میر جو بھی پاکستان پسپاری جو اچھی ہوا تیرہ جو کہ ٹاؤن ان اوہے بھی تاں کھٹیا کراچی جو سندھی و سنجن میں کا تبدیل ہی دی یا نہیں دیکھیں ایک تو میں یہ اس کر دوں کہ پاکستان پیبلز پارٹی نے کبھی بھی تاثب کی بنیاد پر ترجیہات اپنی تیرہ نہیں کیا ہم کوشش کریں گے کہ پورے شہر میں ان علاقوں میں کسی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہوں جہاں جہاں جن کے جو جو مسائل ہیں ہم ان مسائل کو حل کریں ایک ظاہر ہے کہ تھوڑا تھا فرق آپ کو شاید اس لیے محسوس ضرور ہو جائے کہ جو تیرہ ٹاؤن پاکستان پیبلز پارٹی کے پاس ہیں وہ اپنی ترجیہات خطے کریں گے باقی جو ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس ہیں ان کی ترجیہات انہوں نے خطے کر رہی ہیں ایزم میر مرزا وہاب آپ کو ہر جگہ ایک ہی انداز میں کام کرتا وہ نظر آئے گا اور ہم یہ کام بلکل کریں گے ایک چیز اور میں مجھے شاید کہنا چاہیے تھا پہلے کہ جماعت اسلامی والے جو یہ دھڑورا پیٹ رہے ہیں کہ میر ہمارا ہونا چاہیے ہمارے ایک سو پچپن لوگ تھے اگر جماعت کے ایک سو چھپن ہوتے ہم خود جا کر ان کو میر کا عوضہ آفر کرتے ہیں کہ جی آئیے آپ میر بن جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ڈٹی میر بن جائیے لیکن ہمارے ایک سو پچپن تھے ان کے ایک سو تیس تھے رواداری کا مظاہر ان کو کرنا چاہیے تھا جو کسی نے کسی بانے سے وہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے ایک سو تیس میمبر کی بنیاد پر اپنا حق جتایا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ میر کا عوضہ دے رہے تھے دیکھیں ایک جو تاثر یہ ہے نا جی ایک سو بانوے والا ہار گیا اور ایک سو تیتر والا جیت گیا ایسا نہیں ہے الیکشن میں جو ووٹ زیادہ لیتا ہے وہ جیتا ہے کئی قومی صوبائی کے حلقے ہیں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی حلقہ ایسا ہو جہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ 51 فیصد ووٹ لے کے جیتا ہو شاید کوئی ایک دو ہوں گے لیکن 51 پرسنٹ ووٹ سے کم لوگ ووٹ لے کے جیتے ہیں اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں یہ آئین میں لکھا ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو کل نمبر ہے اس ہاؤس کے اس کی اکثریت اس کو لینا ضروری ہے یہ جو کنڈیشن ہے یہ لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہے ہمارے الیکشنز میں نہیں ہے یہاں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو جو میمبرز موجود ہوتے ہیں جو ووٹ کرتے ہیں ان میں سے جس کو اکثریت ملتی ہے وہ آدمی میئر بن جاتا ہے اور ہمارا جو کنڈیڈیٹ تھا اس نے اکثریت ملی ہے اب جو تیس افراد نہیں تھے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہماری نہیں تھی کہ ہم ان کو پورا کریں ہاں میں نے مانا ہے اور میں آج بھی مانتا ہوں اس پوری کمپین کے دوران میں نے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کیے ہمارے اور دوستوں نے بھی کیوں گی اور ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے میمبرز نے میری گزارش پر میری درخواست پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کیا میری بات انہوں نے نہیں ماننی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حافظ نیمو رحمان کو ووٹ دیں گے اور کل انہوں نے دیا ہے جن سے میری ملاقاتیں نہیں کی انہوں نے دیا ہے ووٹ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حافظ نیمو رحمان کو ووٹ نہیں دیں گے اور بہت ساری ان کے متعلق باتیں بھی کہیں انہوں نے جو میں بیانت کا نام مناسبی سمجھتا ہوں تو وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے جو نو مہی سے پرانی بات آ رہا ہوں وہ جماعت کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اب اگر ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ کے جو ووٹ ہو سکتے ہیں وہ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے میں سیاسی مخالف ہوں میں اس کا بینفٹ دوں گا یہ کیوں تبک کو رکھ رہے ہیں سب ہم سے کچھ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کچھ جو تذیر نگار بنے وہ بھی باتیں کرتے ہیں کچھ سیاسی مخالفین بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کچھ ظلم کر دیا بھائی اگر میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے کچھ ووٹر ناراض ہیں اس کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا بینفٹ لوں گا میں ان ووٹروں کے پیر نہیں پڑوں گا میں اس کو منت ترنے نہیں کروں گا کہ میرے مخالف کو جا کے ووٹ ڈال دو میں تو اس کو انکریج کروں گا کہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ انہیں دینا چاہیے ہو یہ جو رویے کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں معاف کیجے گا پاکستان پیپلز پارٹی قانون کے مطابق درست طور پر منتخب ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر پر توجہ دی ہم نے محنت کی کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اب اس پورے عمل کو جو لوگ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے اگر ہم نے کسی کو پیسے دی ہوتے اگر ہمارا کسی پر دباؤ ہوتا ہمارا کسی پر جبر ہوتا تو ہم ان سے ووٹ ڈالوا کے اپنا ون ایٹی فور کا نمبر پورا کرواتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے اور میں کر لینے چاہیے تھا اگر ہم کرنا چاہتا ہوں